اسلام علیکم ناظرین زمین کے ساؤتھ پول میں واقعہ دنیا کا سب سے ویران اور برف کے گلیشئر سے ڈھکا ہوا ایک الگ جہاں انٹاکٹکا جہاں کا ٹمپریچر مائنس نائنٹی ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے اس قدر شدید سرط موسم اور راستوں کی غیر موجود کی اسے انسانوں کی آمد کے لیے دنیا کی سب سے مشکل ترین جگہ بنا دیتی ہے انٹاکٹکا بیق وقت ایک جزیرہ بھی ہے اور ملک بھی یہ دو حصوں یعنی مشرقی اور مغربی انٹاکٹکا میں تقسیم ہے اور دنیا کا پانچوہ بڑا اور تھنڈا ترین جزیرہ بھی ہے جو کہ کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے برف کی اس حیرت انگیز دنیا میں بہت سے ایسے راز دفن ہیں جن کے بارے میں انسان کچھ بھی نہیں جانتا اس لیے تمام تر مشکلات کے باوجود دنیا کے دس سے پندرہ سائستان عارضی طور پر ادھر ریسرچ کے لیے موجود ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ برف کی اس دنیا کے اندر زندگی کیسے چل رہی ہے یہاں کوئی ٹائم زون موجود نہیں ہے اور ہماری پوری دنیا کا پچھتر فیصد فریش وارٹر یہاں موجود ہے اس کے علاوہ کچھ سمندری مخلوقات جس نے آس پاس کے ٹیمپریچر اور محول کو ایڈاپٹ کر لیا ہے صرف انٹاکٹکا میں ہی ملتی ہیں اگر برف سے بھرے اس بہت بڑے علاقے کو ایک لفظ کے اندر ایکسپلین کیا جائے تو آپ اسے برف کا ایک ڈھکا ہوا گلیشئر کہہ سکتے ہیں جو چودہ ملین سکوئر کلومیٹر کے رکبے پر پھیلا ہوا ہے جہاں نہ تو سورج کی دھوپ پڑتی ہے نہ سبزہ ہے اور نہ ہی زمین دکھتی ہے ناظرین آپ نے انٹاکٹکا کے بارے میں بہت سنا ہوگا یا انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں پڑا یا دیکھا ہوگا اور شاید آپ کو یہ سن کر یقین نہ آئے لیکن انٹاکٹکا میں برف اور پینگوینز کے علاوہ کئی ایسے پر اسرار راز اور مخلوقات موجود ہیں جن کے بارے میں ہونے والی ڈسکوریز آپ کو چونکا کر رکھ دیں گی جن میں سے کچھ کے بارے میں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک انڈر گراؤنڈ لیکس اوپر سے دیکھنے میں انٹاکٹکا میں برف کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا دراصل اس کے نیچے ایسی پر اسرار دنیا آباد ہے جو قدیم رازوں کو چھپائے ہوئے ہیں یہاں برف کے نیچے زیر زمین پانی کی ندیاں موجود ہیں جو سائنسی طور پر ناممکن ہیں لیکن پانی کے پریشر اور زمین کے گرم کور کے ٹمپریچر کی وجہ سے اس پانی کا ٹمپریچر نارمل رکھ کر یہاں سمندری زندگی کے وجود کو یہاں رہنے کے قابل بناتی ہے جو کہ قدرت کا ایک نظام ہے اس پورے علاقے کی سب سے بڑی لیک لیک واسٹک ہے جو کہ چار کلومیٹر برف کی لمبی تہہ کے نیچے موجود ہے اور یہ کینیڈا کی ایک لیک اور انٹیریو کے برابر ہے جہاں زیر زمین ایسی نایاب مچھلیاں بیکٹیریاز پر اسرار مخلوقات موجود ہیں جو پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں موجود مخلوقات نے اپنے آس پاس کے ٹمپریچر کو ایڈاپٹ کرنے کے بعد یہاں پر رہنا سیکھ لیا ہے اور سائنستان ان سب مخلوقات پر ریسرچ کرنے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج سے کروڑوں سال پہلے ہماری دنیا کیسی ہوگی جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے خونی پانی کا جھرنا 1911 میں ایک آسٹریلین جیولوجسٹ سیر پر نکلے اور اپنے سفر کے دوران انہیں اس وارٹر فال کو دیکھنے کا اتفاق ہوا جو دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے برف کے خون کا فوارہ پھوٹ رہا ہو شروع میں سائنستانوں کا خیال تھا کہ یہاں یہ ایسا سرخ رنگ کی مچھلی کی موجود کی کی وجہ سے ہو رہا ہے کن مزید تحقیق سے پتا چلا کہ دراصل یہاں پر موجود پانی میں آئرین اوکسائٹ کی بہت زیادہ مقدار ہے جس کی وجہ سے یہ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اصل سوال تو یہ تھا کہ یہاں پر موجود مچھلیاں اور پانی کے جاندار زندگی کیسے گزار رہے ہیں اسی لیے اس پر مزید ریسرچ آرچ بھی جاری ہے انٹارکٹکا کے بلند و بالا گلیشئرز کے اوپر سے اگر گزرتے ہوئے تیز ہوا چل رہی ہو تو یہاں ہوا کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اس وقت وائبریشن ریکارڈ کرنے والی ڈیوائس عجیب و غریب آواز ریکارڈ کرتی ہے اور یہ آوازیں جگہ اور موسمی حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہیں کیونکہ کہیں تو یہ آوازیں عورت کے رونے جیسی آوازوں کو پیدا کرتی ہیں تو کہیں ہڈیوں کے ٹوٹنے جیسی جو کہ سائنس فکشن ہی معلوم ہوتی ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو ہر شخص ایک ڈیوائس کی مدد سے اوبزرف کر سکتا ہے نمبر چار ہیڈن ماؤنٹین انٹارکٹکا کے علاقے میں برف کی تیہ کے نیچے پہاڑی سلسلے کا دریافت ہونا بڑی بات نہیں ہے لیکن جب یہ ماؤنٹین رینج یورپ کی الف پہاڑی سلسلے کے برابر ہو تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی کھوج ہے انیس سو پچاس میں برف کی موٹی تیہ کے نیچے گیمبر سٹی ماؤنٹین رینج کی دریافت ہوئی جو ستائیس سو کلومیٹر انچی اور بارہ سو کلومیٹر لمبی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ سائنستانوں کو اس پہاڑ کی دریافت سے یہ پتا چلا کہ یہ تقریباً ایک بلین سال پرانی ہے لیکن جیالوجی کے قانون کے مطابق یہ پہاڑیاں وقت کے ساتھ کولیجن کی وجہ سے چھوٹی ہو کر ختم ہو جاتی ہیں لیکن ان پہاڑوں کو برف کی تہنے نیچے رکھا ورنہ یہ بھی چار سو سے پانچ سو ملین سال کے عرصے میں چھوٹی ہو کر ختم ہو جاتی نمبر پانچ ایلونگیٹڈ سکلز دوہزار چودہ میں عجیب و غریب قسم کے انسانی سکلز کی دریافت ہوئی جسے انسانوں کے سب سے پرانے ریمینز بھی کہا جاتا ہے اور ان کا نام ایلونگیٹڈ سکلز رکھا گیا یہ ماتھے سے اوپر کی جانب کو بہت زیادہ لمبے ہیں اور ایسا کرنا قدیم قبیلوں اور تہذیبوں میں رواج تھا اور یہ جان بوچ کر سروں کو ٹھوک کر یا دبا کر لمبا کیا کرتے تھے بلکل اسی طرح کے سکلز پیرو اور مصر میں بھی پائے گئے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک وقت میں افریقہ ساؤتھ افریقہ اور انٹارکٹکا ایک ساتھ ہوا کرتے تھے جسے ہم پینجی کے نام سے جانتے ہیں لیکن یہ بریازم حرکت کی وجہ سے یعنی کانٹینینٹل ڈریفٹ کی وجہ سے الگ ہو گئے اور آج بھی الگ ہو رہے ہیں نمبر چھے مارٹین میٹورائٹ دنیا کے تقریباً نوے فیصد میٹورائٹس یعنی خلائی اجسام انٹارکٹکا میں ملے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق سائنستانوں کو تقریباً دس ہزار کے قریب میٹورائٹس بلکل صحیح سلامت حالت میں یہاں ملے ہیں جو کہ کئی سال پرانے ہیں لیکن دو ہزار دو میں آلو کے سائنس کا میٹورائٹ سائنستانوں کے ہاتھ لگا جو کہ مارس کی سرزمین سے آیا تھا اس پر کچھ عجیب و غریب مایکرو اورگینزم جاندار بھی پائے گئے جس سے بہت حد تک سائنستانوں کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ مارس کی سرزمین پر پانی یا زندگی کا وجود ہو سکتا ہے اور یہ صرف اس وجہ سے ممکن ہو سکا کہ انٹارکٹکا کی سرزمین برف کی تہہ کے اندر چھپا کر ان میٹورائٹس کو کئی سو سال تک محفوظ رکھ پائی نمبر سات فوسلز اور ڈائنسورز انٹارکٹکا میں برف میں دبے تقریباً اکتر میلین سال پرانے ڈائنسورز کے فوسلز ملے ہیں جو پانی میں رہنے کے قابل ہوا کرتی تھی جس سے یہ پتا چلا ہے کہ یہاں کا موسم ہمیشہ سے ایک جیسا نہیں تھا بلکہ یہ انوائرمنٹل بدلاؤ کا نتیجہ ہے کرونوں سال پہلے یا ٹیمپریچر گرم یا نارمل تھا جس کی وجہ سے یہاں پر زندگی پھل پھول رہی تھی لیکن پھر یہاں ایک دھماکے کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا زمین نے برف کی چادر اول ڈی لیکن در حقیقت یہ بدلاؤ ہوا کیسے اس پر تحقیق کرنے کے لیے سائنس دان آج بھی اس پر خوج لگا رہے ہیں اور امید ہے کہ مستقبل میں ایسے راز جو اس کی سرزمین کے نیچے دفن ہیں ضرور خوجے جائیں گے ناظرین ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آئے مست نو دیکھتے رہے ہیں